ایزاد بنوانے کے لیے ایک ایجنٹ سے رابطہ کیا جو مخبر نکلا کہ سیما کو اور اس کے بچوں کو واپس پاکستان منتقل کیا جائے لیکن ہم مسلمانوں کے لیے اس میں کچھ سبق موجود ہے ہو سکتا ہے کہ آگے کچھ نئے موڑایں اس کہانی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین فطرہ چینل میں خوش آمدید ناظرین سیما نامی خاتون جو حال ہی میں جس نے دین اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کیا ہے آئیے جانتے ہیں کہ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے اب تک کی معلومات کے مطابق جو ہم حقائق جان پائے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے علاوہ اس میں ہم مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے اس پر بھی گستگو کریں سیما نامی خاتون کا رابطہ غلام حیدر نامی شخص سے سندوہدار چودہ میں ہوا اور یہ رابطہ فون پر ہوا یہ بڑھتے بڑھتے آپس میں ان کا تعلق گہر رہا ہوتا گیا اور اس کے بعد انہوں نے شادی کرنا چاہیے لیکن خاندان اس کے درمیان رکاوٹ بنا انہوں نے خاندان کے رکاوٹ بننے کی وجہ سے کوٹ میریج کر لی اور اس کے بعد ان کے چار بچے ہوئے غلام حیدر رکشہ چلاتا تھا کراچی میں مزدوری کرتا تھا اور سن دو ہزار انیس میں وہ کراچی چھوڑ کر سعودیہ چلا گیا محنت مزدوری کے لیے وہاں اس نے محنت کر کے پیسہ کمائیا اور کراچی میں اپنی فیملی کو ایک چھوٹا سا مکان لے کر دیا وہ مکان اپنی فیملی کو لے کے دینے کے بعد اس نے اپنی فیملی میں اپنی وائف کو اور اپنے تین بچوں کو سمارٹ فون بھی لے کر دیا جن پر وہ سارا دن گیم مغرہ کھلتے رہتے تھے سیما بھی پب جی کھلنے کی عادی ہو گئی اور پب جی کھلتے کھلتے اس کا رابطہ ایک انڈیان لڑکے سچنگ سے ہوا وہ رابطہ بڑھتے بڑھتے محبت میں تبدیل ہو گیا اور سیما نے اپنا گھر بار بیچا اپنے بچوں کو لے کر وہ نیپال چلی گئے وہاں جا کر اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور وہاں کے مندر میں جا کے سچنگ سے شادی کر لیا نیپال سے یہ پورا کمبہ غیر قانونی طریقے سے انڈیا شفٹ ہوا اور انڈیا شفٹ ہونے کے بعد دہلی شہر میں ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے کچھ عرصے بعد انہوں نے جالی دستاویزات بنوانے کے لیے تاکہ ان کی شادی جو ہے وہ ریجسٹر ہو سکے وہ جالی دستاویزات بنوانے کے لیے ایک ایجنٹ سے رابطہ کیا جو مخبر نکلا پولیس کا مخبر نکلنے کی وجہ سے یہ فیملی پولیس کے ہتے چڑ گئی لیکن کچھ وقت کے بعد عدالت سے زمانت پر یہ رہا ہو گئے زمانت پر رہا ہونے کے بعد سیما نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے پاکستان چھوڑ کر انڈیا آئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے اسلام چھوڑا ہے اور ہندو مذہب اختیار کیا ہے اور جو اس نے شادی کی ہے سچن نامی بندے سے غلام حیدر کو چھوڑ کر اپنے سابقہ شوہر کو چھوڑ کر وہ بھی اس نے اپنی مرضی سے کی ہے اور اب وہ پاکستان نہیں جانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف سیما کے شوہر نے سعودیہ میں ایک درخواست دائر کی ہے کہ سیما کو اور اس کے بچوں کو واپس پاکستان منتقل کیا جائے اب اس درخواست کے کیا بنتا ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن ہم مسلمانوں کے لیے اس میں کچھ سبق موجود ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم دنیاوی تعلیم کے لیے آٹھ ہٹ گھنٹے نکالتے ہیں اپنی نوکری کے لیے آٹھ ہٹ دزد گھنٹے نکالتے ہیں اور اپنے کاروبار کے لیے وقت نکالتے ہیں وہیں ہم دین سیکھنے کے لیے حضور عبدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے کے لیے اور اپنے اہل و آیال کو وہ سکھانے کے لیے کم از کم ایک گھنٹہ مختص کریں پورے دن میں تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آشنا ہوں اور اپنی مذہب سے آشنا ہوں اس طرح کے واقعات کی روکتام ہو سکے اور اس کے ساتھ ایک اور قدم ہمیں اٹھانا چاہیے کہ موبائل کا غیر ضروری استعمال نہیں کرنا چاہیے موبائل کا مذبت استعمال کرنا چاہیے انٹرنیٹ کا زیادہ تر استعمال پاکستان میں خصوصاً بہت ہی منفی ہوتا ہے تو ہمارے لیے یہ سبق اس میں پوشیدہ ہے کہ ہم موبائل کا انٹرنیٹ کا مذبت استعمال کریں اور اس کو خیر کے کاموں میں لگائیں دین کی تبلیغ میں لگائیں کاروباری معاملات کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں اس کے منفی اصلات سے خود کو بچائیں اور اپنی فیملی کو بھی بچا کر رکھیں آخر میں ہم دوبارہ یہی کہیں گے کہ یہ جو معلومات ہیں یہ حتمی نہیں بھی ہو سکتی اور ہو سکتا ہے کہ آگے کچھ نئے موڑا آئے اس کہانی میں اور یہ چیزیں چینج ہو لیکن اب تک کی جو ہم نے معلومات اکٹھی کی ہیں اس کے مطابق یہی کہانی ہے اور بعد میں یہ چینج بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری فیملی کو ہر طرح کے آفات سے محفوظ رکھے اور اس طرح کی کنڈیشن اس طرح کی صورتحال سے بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے بہت شکریہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ